ان کے لب رنگی کی نتھا بین تھی کے جس نے بغیر دپٹہ سر پہ رکھے وضو کرنے سے وضو ہوگا یا نہیں اسلامی بہنگا ایک سوال ہے تو اس سر پہ اگر دپٹہ نہیں ہوگا وضو کے دوران تو اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا وضو انشاءاللہ ہو جائے گا بس احتیاد اس چیز کی چاہیے کہ دوران وضو جب دپٹہ سر پہ نہ ہو تو غیر محرم کی نظر سر پر یہ بالوں پر نہیں پڑنی چاہیے اور وضو کے تعلق سے عوام میں خصوصا خواتین کے اندر کچھ غلط فہمی اور بھی ہوتی ہیں جس کے تعلق سے اکثر سوالات آتے بھی ہیں یعنی ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن یہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں اور اس میں اکثر عورتیں بھی شامل ہیں کہ بعض چیزیں ان کے تعلق سے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے میں ان کو کچھ مختصر ساز کر دیتا ہوں جیسے شیشہ دیکھنے کے تعلق سے بھی یہی مشہور ہے کہ شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے شیشہ دیکھنے سے کسی طریقے کا وضو میں کوئی یعنی خرابی پیدا نہیں ہوتی کسی طریقے سے ٹی وی وغیرہ فلمیں گانے دیکھنے سے بھی وضو نہیں جاتا لیکن یہ کہ اس پیل کے بعد وضو کا کر لینا مستحب ہے کیونکہ بے پردگی کا دیکھنا ہے اور فلمیں گانے ٹی وی وغیرہ اس کا دیکھنے کا جو گناہ ہے وہ الگ رہے گا لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جو ٹی وی گانے پہ اگر نظر پڑ جائے فلم ناٹک وغیرہ دیکھنے سے وضو کی حالت میں دیکھ لیا جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر عوام میں مشہور ہے کہ ٹی وی پہ نظر پڑ جائے یا فلم پہ نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں جاتا ٹھیک اسی طریقے سے حسنے کے تعلق سے بھی لوگوں مشہور ہے کہ وضو کر کے حسنا نہیں چاہیے اگر وضو کر کے حسیں گے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یعنی یہ بھی غلط فہمی ہے جو حسنے کے وضو توڑنے کے متعلق مسئلے ہیں وہ دوران نماز ہے یعنی حالت نماز میں حسنا نہ حسنا وضو کو کب توڑے گا نماز کو کب توڑے گا وہ نماز کے دوران کے مسئلے ہیں اور خارج اس نماز سے باہر جتنے بھی حسنے کے تعلق سے اس کا وضو سے کوئی لینا دینے نہیں ہے اسی طرح جسم دکھنے کے تعلق سے بھی ہوتا ہے کہ اپنا یا پرایا گھٹنے دکھنے سے یا ستر دکھنے سے جسم دکھنے سے بغیر کپڑوں کا برہانہ جسم دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر نظر پڑ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اس میں بعض صورتوں میں گناہ ضرور ہے کہ وہ ستر جو چھپانا ضروری ہے کسی کے سامنے کھولنا اور سامنے والے کو اکثر جان کچھ یعنی دیکھنا یہ اعلیٰ گناہ ہے لیکن اس سے وضو میں کسی قسم کے کوئی خرابی نہیں آتی ہاں اسی طرح گالی دینے کے تعلق سے بھی ہے کہ گالی وغیرہ دینے سے بھی وضو یعنی ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی شک گالی دیتا ہے اگرچہ ایسا بھی نہیں ہے وضو کی خیالت میں اگر کوئی گالی بھی بکے مازاللہ لیکن یہ کہ گالی بگناہ گناہ کبیرہ میں سے ہے اور یہ حرام ہے مگر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر ان افعال کے بعد جیسے گالی چگلی اور غیبت فلم گانے دیکھنے کے بعد اگر ان کے بعد پھر وضو کرنا چاہے تو یہ مستحب ہے کر سکتا ہے لیکن ان تمام باتوں سے جو بیان کی گئی ہیں ان سے وضو نہیں ٹوٹتا اسی وضو سے اگر نماز پڑی جائے گی یا کوئی ایسی عبادت کی جائے گی جس کا تعلق وضو کے ساتھ ہے تو وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرز نہیں ہوتا